دورانِ حیث قرآنِ مجید کی تلاوت الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیے گئے ہے کیا عورت دورانِ حیث قرآنِ مجید کی تلاوت کر سکتی ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بیعون الوحاب اہلِ علم کے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے جمہور فقہہِ کرام حالتِ حیث میں قرآنِ مجید کی تلاوت کی حرمت کے قائل ہیں اس لئے عورت حیث میں تلاوت نہیں کر سکتی اس سے صرف ذکر و اذکار اور دعا مستثنہ ہے جس سے تلاوت کا قصد نہ ہو مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابًا نَّار الہ آخری ہی اس کے علاوہ دوسری دعائیں جو قرآنِ مجید میں وارد ہیں وہ عمومی ذکر میں شامل ہیں فقہانِ ممانعت کے کئی ایک امور اور دلائل بیان کیے ہیں نمبر ایک یہ عورت جمع سے جنابت والے کے حکم میں ہے کہ دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے اور حدیث میں ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآنِ مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکتی تھی سنن ابی دعوت جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکاسی سنن ترمزی حدیث نمبر وان فور سکس سنن نسائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر وان ڈبل فور سنن ابن ماجہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹرو زیرو سیون مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوراسی صحیح ابن خزیمہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چار امام ترمزی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں حق یہی ہے کہ یہ حسن کے درجہ کی ہے اور قابل حجت ہے نمبر دو ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حائزہ عورت اور جنبی شخص قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑے سنن ترمزی حدیث نمبر وان سنن ابن ماجہ حدیث نمبر فائیو نائن فائیو سنن دار قتنی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سترہ سنن البحقی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی نائن لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اسماعیل بن عیاش حجازیوں سے روایت کرتے ہیں اور ان کا حجازیوں سے روایت کرنا ضعیف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث کا علم رکھنے والوں کے ہاں بالاتفاق یہ حدیث ضعیف ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع فتاوہ ابن تیمیہ جل نمبر اکیس صفحہ نمبر چار سو ساٹھ اور نصب الرائع جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچانوے اور التلخیص الحبیر جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ترہاسی اور بعض اہل علم حائزہ عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جائز قرار دیتے ہیں امام مالک کا مسئلک یہی ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور امام شوقانی نے راجع قرار دیا ہے انہوں نے کئی ایک امور سے استدلال کیا ہے نمبر ایک اصل میں اس کا جواز اور حلت ہی ہے حتیٰ کہ اس کی ممانات میں کوئی دلیل مل جائے لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جو حائزہ عورت کو قرآن کی تلاوت سے منع کرتی ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حائزہ عورت کی تلاوت کی ممانات میں کوئی سریح اور صحیح نص نہیں ملتی اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی عورتوں کو حیز آتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کی تلاوت سے منع نہیں کیا جس طرح کہ انہیں ذکر و اذکار اور دعا سے منع نہیں فرمایا نمبر دو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی تعریف کی ہے اور اسے عظیم عجر و سواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے چنانچہ اس سے منع اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب کوئی دلیل مل جائے لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جو حائزہ عورت کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کرتی ہو جیسا کہ اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت منع کرنے میں حائزہ عورت کا جنبی پر قیاس کرنا صحیح نہیں بلکہ یہ قیاس معال فارق ہے کیونکہ جنبی شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ اس معنی کو غسل کر کے زائل کر لے لیکن حائزہ عورت ایسا نہیں کر سکتی اور اسی طرح غالباً حیض کی مدت بھی لمبی ہوتی ہے لیکن جنبی شخص کو نماز کا وقت ہونے پر غسل کرنے کا حکم ہے نمبر چار حائزہ عورت کو قرآن مجید کی تلاوت سے منع کرنے میں اس کے لئے عجر و سواب سے محرومی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر وہ قرآن مجید میں سے کچھ بھول جائے یا پھر اسے تعلیم کے دوران قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہو مندرجہ بالا سطور سے حائزہ عورت کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کے جواز کے قائلین کے دلائل کی قوت ظاہر ہوتی ہے اور اگر عورت احتیاط کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت صرف اس وقت کرے جب اسے بھول جانے کا خدشہ ہو تو اس نے محتاط عمل کیا ہے یہاں ایک تنبی کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ اوپر کی سطور میں بیان ہوا ہے وہ حائزہ عورت کے لئے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ہے لیکن قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرنے کا حکم اور ہے اس میں اہل علم کا راجع قول یہ ہے کہ قرآن مجید سے تلاوت کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اسے پاک بازوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چھوٹا اور اس خط میں بھی ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن حزم کو دے کر یمن کی طرف بھیجا تھا اس میں ہے کہ پاک شخص کے علاوہ قرآن مجید کو کوئی اور نہ چھوے موتا امام مالک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نینانوے سنن نسائی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ستاون ابن حبان حدیث نمبر سیون نائن تھری سنن البہقی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستاسی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں شہرت کے اعتبار سے علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام شافعی کہتے ہیں ان کے ہاں ثابت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہے اور ابن عبدالبر کہتے ہیں سیرت نگاروں اور اہل معرفت کے ہاں یہ خط مشہور ہے اپنی شہرت کی بنا پر یہ اسنات سے مستغنی ہے کیونکہ لوگوں کا اس خط کو قبولیت دینا تواتر کے مشابہ ہے اور شیخ خلبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے اتلخیص الحبیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر سترہ اور نصب الرائع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھانوے اور ارواع الغلیل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون حاشیت ابن عابدین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر وان فائیو نائن اس لئے اگر حائزہ عورت قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا چاہے تو وہ اسے کسی منفصل چیز کے ساتھ پکڑے مثلا کسی پاک صاف کپڑے یا دستانے کے ساتھ یا قرآن کے اوراک یا کسی لکڑی اور کلم وغیرہ کے ساتھ الٹائے قرآن کی جلد کو چھونے کا حکم بھی قرآن جیسا ہی ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر چو فائیو سکس فور والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ